To my ministry sir, this has been one of our prime concerns کی جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جا سکے ویبھن یوجناو کے تحت ہم لوگوں نے ایک چین بنانے کا پریاس کیا جس کے تحت فارمر سے لے کر جب تک کنزیومر تک وہ پدار پہنچتا نہیں ہے تب تک نہ صرف اس کی ویسٹیج کو نیانترت کیا جائے بلکہ اس میں ویلیو ایڈیشن بھی کیا جائے کیندر سرکار کی sir, ویبھن یوجناو کے تحت پردھان منتری کسان سمبدہ یوجناو کے تحت ہو یا پی ایم ایف ایمی کے تحت ہو یا پی ایل آئی سکیمز کے تحت ہو sir ان تمام مادہموں سے ہم لوگ اس بات کا پریاس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتبادن کی فوڈ پروسیسنگ ہو اور ویسٹیج کو منیمائز کیا جا سکے اس بار کے بجٹ میں بھی کئی ایسی سکیمز کا اناؤسمنٹ کیا گیا ہے sir ایرائیڈیشن یونٹس نا کی گئی ہے ہم لوگوں نے فوڈ ٹیسٹنگ لابس کا بھی ہم لوگوں نے اس بار کے بجٹ میں پرابند کیا گیا ہے پر سر انتو گتوہ یہ تمام وشے جو بھی ہیں یہ سٹیٹ کے دوارہ ڈیمانڈ ڈرون ہی ہوتے ہیں تو اگر ایسی اور کوئی جانکاری اگر راجع کے مادہم سے ہم لوگ کے پاس آئے گی تو کیندر اس کے اوپر وچار ضرور کرے گی سیکنڈ سپلیمنٹری سیریس سنت بلبیر سنگھ سینٹر انٹیچوز آب پوشٹ ہارویسٹگ انجین رینگ ٹکنولوجی دوارہ جیڈی پرکاس در پورٹ دو ہزار تیہی دے ویچے بان میں ہزار سی سو کروڑ دا سلانہ نکسان ہویا یہ بہت بڑا نکسانہ جیڈا یہ جنہی بھی پہکھوے چے جیڈی کوئی نیتی ہے جوزنا ہے جیڈی کے اینا نوں لاغو کر کے جدو تک اے جیڈے ہگے اے ادیوگنوں ہور بدایا جاوے یہ حیات قدو تک اے جو جنا لاغو ہو سکتی ہے سر یہ سوال وہی پہلے سوال سے ہی جڑا ہوا ہے سر جیسا میں نے کہا کہ ویسٹیج کو منیمائز کیسے کیا جا سکے کم سے کم نقصان ہو اس بات کے لیے سرکار پہلے سے ہی کافی گمبیر ہے ہم لوگوں نے نرنتر پریاس کیا ہے سر کم ہی صحیح بٹ آنکڑے بھی اس بات کو درشاتے ہیں کہ پچھلے کچھ ورشوں میں کافی ویسٹیج ہم لوگ کم کرنے میں ہم لوگ سفل رہے ہیں اسی دشاں میں جو میں نے جانکاری دی کہ ریڈیشن یونٹس کو بھی اس بار سرکار نے پچاس نئی ریڈیشن یونٹس لگانے کا پرستاب اس بار کے کندرے بجٹ میں کیا گیا ہے سر یہ تمام ایسے ہی سٹیپس ہیں یہ وہی مادیہ میں جس کے تحت اس بات کو سنشت کیا جا رہا ہے کہ جتنا اتپادن جو کسان کرتے ہیں اس کا ہم لوگ نقصان کم سے کم ہو اور بلکہ اس میں ویلیو ایڈ کر کر ہم لوگ گراہکو تک پہنچا سکیں دنے والد سر سپلیمنٹی نمبر تری شریمتی رجنی اشوک راو پاٹیل دنکی سر ایگریکلچرل یونیورسٹی ایگریکلچرل فوڈ پروسیسنگ یونٹ جو ہے جو امیورسٹی ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے ایسے میرے میرا ماننا ہے کیونکہ ہم کسان انا جگاتے ہیں ہم تیار کرتے ہیں مال لیکن وہ جب تک مارکیٹ میں جاتا نہیں ہے تب تک جو بیچ کا سمیں ہے اس میں ہمیں بہت دکت آتی ہے میں جس I just would like to ask the minister what steps is the government taking to improve the transportation and the infrastructure to reduce the post harvest losses for your question it is a serious concern and you are rightly said کہ یہ ہم سب کی چنتہ میں سے ہے کرشی پردھان دیش ہے مام ہمارا اور ادھیکانش راج ہمارے دیش کے کرشی پر ہی ادھارت ہوتے ہیں میں بھی جس راجے سے آتا ہوں بہات وہاں پہ بھی کرشی کا ایک بہت بڑا مہتو ہے ایسے میں مام پروپر ہم لوگ سر ہم لوگ چین ہم لوگ create کرنے کا ہم لوگ پریاس کرتے ہیں اس کے مادیم سے ہم لوگ فارمر سے لے کے فوک تک ہم لوگ اس بات کو سنشت کرنے کا پریاس کرتے ہیں کہ کہیں پہ کسی طریقے کی نا گنونتہ کے ساتھ کسی طریقے کا سمجھوتا ہو اور ویسٹیش کو بھی ہم لوگ کم سے کم ہم لوگ کر سکیں cold storage کے مادیم سے ہو complete cold chain کے مادیم سے ہو پچھلی بار میں ہم نے ہی ای پی سی یونٹس کا بھی سوال پوچھا تھا ایسے clusters بھی ہم لوگ create کرنے کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں جہاں پر جہاں پر وہیں پر ہی food کی value addition ہو سکے اس کو process کر کے آگے بڑھایا جا سکے جیسا میں نے اپنے جواب میں اس سے پہلے بھی کہا کہ تمام وشے demand driven بھی ہوتے ہیں تو ایسے میں جو جانکاریاں یا جو سجاب راجیوں کے مادیم سے اگر آتا ہے تو اس پر بھی سرکار ادھیان کرتی ہے آنے والے دنوں میں ہم لوگوں نے میں پناہ اسی بات کو دھرا رہا ہوں irradiation units ہوں food testing labs ہوں یہ تمام ایسے قدم ہیں جو سرکار نے سوتا اپنی طرف سے اٹھائے ہیں اس بات کو سنشت کرنے کے لئے کی farmer to folk یہ جو chain ہے اس کو خوبصورتی سے برقرار رکھا جائے thank you سپلیمنٹی نمبر 4 ڈوکٹر بھگوط کارٹ سر میں آپ کے مادیم سے عاندیبال منتری جی کو پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں food processing پارس کتنے شانکچن ہوئے تے کتنے complete ہو چکے ہے اور کچھ incomplete ہے تو what government is facing problems to complete the food processing پارس سر ماننی سانسط کا جو سوال ہے food processing پارک جو میری جانکاری میں سمجھ میں آیا mega food پارک کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر یہ 41 mega food پارک سر سینکشن ہوئے تھے اور اس میں سر عدی کانش سارے ہی کارے کر رہے ہیں اس میں دکت نہیں ہے بھٹ ایک میں ضرور ہم لوگ کو کٹھنائی آئی تھی وہ بھی جو دیمی تھے ان کا personal ایک کارن تھا سر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو مین ان کے وہ تھے اس کی وجہ سے اس میں بادہ آئی باقی 41 ہیں سر اور یہ 41 کارے کر ہیں بچ سر اس میں کیون کی میگا food پارک میں جگہ کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس یوجنا کو فیلحال کے لئے ہم لوگوں نے ڈس کنٹینیو کیا ہے اور اس کی جگہ پر اے پی سی ہم لوگ لے کر آئے ہیں پروسسسنگ کلسچرز ہم لوگ لے کر آئے ہیں اس سے پہلے سر پچاس اکر زمین کی ضرورت ہوتی تھی الگ الگ یونٹس کو لگانے کی اس میں ضرورت ہوتی تھی کئی بار راجیوں میں ایک ساتھ پچاس اکر کی زمین ملنا سر کڑھن ہوتا تھا ساتھی میں آہ آہ لینڈ یوز کے لئے جو لوز ہیں سر وہ بھی اس میں بادہ بنتے تھے تو ایسے میں سر فلحال کے لئے اس یوز نا کو ڈس کنٹینیو کیا گیا ہے اور ایپی سیز کے مادیم سے ہم لوگ یہ end to end solution پروائیٹ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں سر سپلیمنٹی نمبر پائی ڈوکٹر سکندر کمار سر بیدیور پرمیشن آہ ایوڈ لائک تو نو پرمیشن انڈسٹیز آر رننگ کرنٹلی ان پنجاب تینک سر انہوں نے پنجاب سپیسیفک سوال پوچھا ہے جس کا جواب سر سوال میں بھی دیا جا چکا ہے لکھت میں بھی سر ہم لوگ اس کا جواب دے چکے ہیں سر جیسا میں نے بتایا کی پرمکتا سے سر تین یوڈنائے جس کے تحت ہماری سرکار پروسیسنگ یونٹس کے کو دھراتل پر اتارتی ہے سر پردھان منطری کسان سمبدہ یوڈنہ پی ایم ایف ایم ایم کے مادیم سے دوسرا پی ایل آئی سکیم کے مادیم سے جو بڑے یونٹس ہیں اس کو ہم لوگ مدد کرنے کا پریاس کرتے ہیں سر اس میں پنجاب میں انہوں نے ایف ایم وہ یونٹس ہیں جو اس پلال سر پنجاب میں کارے کر رہے ہیں میرا سوزاو رہے گا مانی منتری جی بھی ہیں اور کرشی منتری جی بھی ہیں ویلیو ایڈیشن ایگری کرتر پروڈیوز کا خیتمی ہو جائے ریلیکس سیشن رولز کا ہو جائے کلسٹر کے مادیم چے ہو جائے اور سہکاریتہ ویباگ جو مدد کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ویسٹیج بھی کم ہوگا اور اس علاقے کے آس پاس اس پروڈیوز کی خپت ہو جائے گی اس پر کوئی نیتی بنے گی تو کسان کو بہت نمبا فائدہ ہوگا اور کسان کو اپنے پروڈیوز کا پورا فائدہ مل نیشی راجی بھی ہی یہاں پر یہ سوری دھیان دیں گے کسان نمبر 124 شری سدھانسو تریویدی پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ یہ لو مو میٹھا کرو آج میں نے اپنا جوب چھوڑ دیا اب ہم پھرنیا واپس جائیں گے جوب چھوڑ دیا مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں بابو جی کیا بولیں گے اس لیے میں ایک اور مٹھائی کا ڈببا لائے اپنے بزنس کے لئے لون اپروو ہو گیا ارے لون اپروو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پونیا میں ہم رہیں گے کہا اپنا گھر بھی نہیں بڑا گھر آلیشان زندگی اور اتیاد انک سویدھاؤں کے سنگ اڑے اڑے آپ کیوں مو مٹھا کروارہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے گھر واپسی کی خوشی پونیا میں ای ہم پانورو کے سنگ ای ہم پانورو لگزوریس لائف سٹائل ری دیفائن